الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم السلام علی من کانا نبی و آدم بین الماد و الدین و علی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و ذریتی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اموت باللہ صدق اللہ العویم ان اللہ و ملائکہ اکتہو یصلون علن نبی یا ایوہا اللذین آمنوا سلو سلو علیہ وسلم تسلیما ملکہ پڑیں سارے السلام تو بسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابہ یا محبوب رب العالمین اللہ اللہ رب العزت حمد و سماء مصدر پیارے حبیب حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سماء والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ ساہبِ معطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جاں جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ و علیہ و علیہ و اصحابِ و بارکم سلمانی بارگاہِ ویکس پناہِ اندر حدیہِ درود و سلام عرض کرنے پوپا نہایت ہی واجب الہترام پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پر بردہِ عوشِ ولایت حضرتِ اللہ مولانا پیر سید غلامِ عباس شاہِ اعلانِ ادامت برکات و لالیت واجب القدر علامہِ کرام سناخانانِ شیرِ لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات اجدین غنی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعقاد پذیرِ جس دن اندر احکرمو حاضری دا شرف اصل ہو رہے ہیں میرے مصنق تے موت برو پولا ماؤ مشایخ میرے سٹیج کی زینت میں دوسریوں نادادی دار کر رہے ہیں مجھ گناہگارنو بھی آپ حضرات دی زیارت دہ شرف حاصل ہو رہے ہیں اور ڈازوک شوک وے کے میرا دل لے کرنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالی آپ حضرات دے زوک و سلامت رکھیں محبت میں اسے ترجمان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمُلْ جُلَسَا لَا يَشْقَ جَلِیسُهُمْ اے جڑی محفلان تُس ہی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختہ نہیں ہو دیاں بلکہ خوش بختہ نہیں ہوگا اچھا جڑے خوش بختہ او آکھوں والا سبحان اللہ اچھا آجے بھی کہیاں بندیاں نو شاکے جڑے پکے خوش بختہ او آکھوں سبحان اللہ اگر تُساں بولنا ہے تو ٹھانڈے لتھنے ہیں اے جی بکڑ ماری رکھو گئے تو بہت ہی لگنے ہیں ہلو جلو گئے تو پتہ لگے گا میں نو بڑے سال ہو گئے نے تقریران کر دیاں میں آج جتہ کا کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں بکھیاں تے جے ایک علمے زبان تے اوڑ موت آ جائے تے تنے اوڑ چنگی موت بھی کوئی نہیں اے در آلے بندے بول دینے تے تُسی نہیں بول دے اچھی آکھوں سارے سبحان اللہ میرے تُو قبل زینت العلماء سرمائے اہلِ سنت شوقتِ اسلام حضرتِ علامہ مولانا اسرار منور سلطانی صاحب دامت برکاتوں علالیہ پر مغز خطاب تخلیقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوال لنا فرمارے سن تُسی بڑے خوشبخت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توانو ایسا نگینہ تھا فرمایا تو اڈے پینڈے چھنے تو اڈے پینڈے ہی ہو رین والے خوشبخت ہو اللہ تعالیٰ نے میدانِ خطابت دائیڈہ وڈہ پھیل وہاں ہے اور تعلق ہونا دا تو اڈے اس پینڈے نہ لے بڑے بختان والے ہوں میں مبارک بات پیش کرنا قبلہ دے پھنڈ والے ہیں انہوں نے والدین میں جنہوں نے ایسا سبوت اہل سنت و جماعت میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر و علم اندر عمل اندر رزق اندر اللہ مزید برقات عطا فرمائے مجھنا چیز نو بیت وڑی زیارت تشرف حاصل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے سونے لگ دے تسی بیٹھے ہو دیکن اگر بولو چلو گے تا پھر اور سونے لگو گے اے جڑے فرنٹ سیٹ تے تسی بیٹھے ہو اور نظرہ زیادہ حق بنندا کیونکہ فرنٹ سیٹ بندہ سونجے تھے ڈرائیور تھے کوئی پروسہ نہیں آجے چاندے ہو پر گڑی سی دی روے تیا کھو سبحان اللہ آجے میں محفل ہے جی تسی بیٹھے ہو گوڑے ہوتاں کھڑے کر کے تھے باماں نے باڑ مارے اے جی بندے دا ساہ نہیں نکلتا تو سبحان اللہ کے تو نکلنی گوڑے تھلے کرو دوز آنو ہو کے بھو یہ چاوکڑی مار لو بڑی میر بھالی یہ تھی گوڑے تھلے کر لو کوئی گل نہیں آپ کو تقدس پمال نہیں ہونا چاہیدہ محفوظ ویسے تسی کسے ڈیرے تھے بیٹھے ہو وہ کار بیٹھے ہو وہ تھے اس طرح گوڑے ہوتاں کھڑے کر کے باہدہ باڑ مار کے بینا ہم ویسے سننا تے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے رہے ہیں لیکن او دو بین دے رہے ہیں جدو پر کوڑ لاگے نہیں سی اندھا یا کاروچ بیٹھے ہوں دے سن لیکن جدو محفوظ بین دے سن پھر ہیں جن نہیں سن پھر دو زانوں یا چار زانوں ابھی ذہن ہی رکھنا ہے مت کوئی متلکن نہ سمجھ لے پہ ہیں جن بینہ ہی نہیں نہیں ہیں جن تسی بیع سکتے ہو لیکن محفوظ نہیں ہیں جن بینہ قرآن میں جید فرقانِ حمید دی شورہ افاق ہر زبان زدیام آیتِ کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھی بڑا پھر سوز پھر مغز خطاب تو سن سنے آئے اور رونا دے خطاب تو بات بلا شبہ میرا خطاب کرنا بلکل انجیئے جی میں سورج دے مترادف چراب بڑی سونی تقریر کی تھی انہیں بڑا پیارا بیان کیتا ہے بڑا لطف آیا انہ دا بیان سن کے لیکن تو ساں میں یہ بلکل گالنو اپنے دیلے چھ گانڈ مار کر رکھیے بھئی جنہ مردی ٹیلے لالو تُسی ساڑھے بینڈ دے یو ایساں گڑا بولنو جنہی دیر تک کروں پذیر آئی نا نہ ملے باروں نہیں مل دی سب تو پہلے عزت کارڑے دیں 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 جدوں باہر جا کے وہ تقریر کر دیں جدوں جتے جا کے وہ تقریر کر دیں وہ لوگ آخ دیں یار کڈا پاگامڑا وہ پینڈے جتوں دائے مونڈا ہے کڈی پاگامڑی ماں ہیں کڈا پاگامڑا وہ باپ ہے جتے دائے پترے پینڈے باڑے ہیں واسطے کڈا بڑا شرف ہے تو اڈے پینڈے تو لے کے ازاد کشمیر تک بلکے کراچی تک کبلہ دا نہ آئے لوگ انہوں جان دینے تو اڈا پینڈے ہو سکتا اگر صرف کلہ عام دا بات تک جان دیں اندیس پینڈے دیں لیکن ہونتے پورا پاکستان کی بڑھ جان دیں یہ علامہ اسرار منفر سا بیس پینڈے دیں شاید تسی نہ جان دیں وہ لیکن سانو پتا ہے انہ دیکھا دردہ کیونکہ ساڈے تے پیٹی پر آنے نا سانو پتا ہے انہ دا کی نا ہے کی مقام ہے اس واسطے جنہوں تو اڈے سامنے بیان کر دینے خوش ہو کہ تو انہوں مچلنا چاہید ہے پس ساڈا پتا ہے جنہوں ساڈے سامنے بیان کر دینے اس واسطے فراق دیلی دا ثبوت دیا کرو اگر پینڈ ساڈے باز قاتل ایسا پھنڈا تھا مجھ مخالفت ہم بڑیاں چل دیا لیکن اس معاملے چاند کے مخالفت نہیں ہونی چاہیدی دل فراق ہونے چاہید ہے خوش ہونا چاہید ہے اگر تو اڈی زبان چوہ کسے واسطے تعریفی کل میں نکل جانگے تو اڈی زبان کاس نہیں جانی لیکن جیڑا سنے گا نا یہ ضرور آکھے گا بھر فلا مند نے جار گل بڑی جنگی کی دی تعریف ہوئے گی اس واسطے تعریف کریا کرو تنقیص نہ کرے گا نقص نہ کریا کرو بلکہ تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے میں تو اڈا زیادہ ٹائم لے نا نا ٹائم is very short and work is very hard تھوڑا جنہ وقت بس زیادہ نہیں تکریر اصلا سن لئی ہے اور قطن تاورت بھی ادائے مقصد نہیں کہ جی اس پینٹ دے سانتے ہو کارگینے تے جی تسی خصوصی خطاب ہے تو اڈا دے تسی ایک قطن تاورت بھی زین ایک خیال نہیں رکھنا تو نہ ہی اسی کسے مقابلے واسطے تھے آئے ہیں ایسا مقابلہ کرنا پہ فلانے پہ تکریر کی تھی تو میں او دن الود کے چلنے کے تکریر کرنی ہوں ایک قطن تاورت بھی زین اچھ نہیں لیانا میرے مسلک دے جتنے علماء نے میرے سردہ تاج نے تو میرے تو سارے یال آ رہی ہیں میں تھے کسے تھے جوڑے ہیں دی خاک برگا بھی نہیں میں صرف حاضری باس کے حاضر ہویاں اور میں حاضری لمانی ہے صرف جڑیاں گلہ میں ارض کرنی ہے انہوں نے غورنال سونڈڈڈا پھر اس تو بعد انشاءاللہ تقریر ختم صبح جمعہ میں ہے تو جو ہے اشادی نماز پڑھ کے محفل شروع کیتی ہے تو فجر دی نماز آسان انشاءاللہ پڑھنی ہے بڑے بندے کاٹھ بولیں اللہ اکمال یعنی نماز فرضے تو محافل سجانا ہے مستحاب بمل تو مستحاب بمل فرضاں فقیت نہیں دی دی فرض پیلاں تو مستحاب بمل با دی نماز آسی پڑھئی ہے نہ تو محفل آسی کر لیئے نماز نہ پڑھئی ہے اگر پڑھی تھے کوئی گال نہیں شاہ فجر تو پینا پینا تک ہو جاندی محفل سنکے بعد پڑھ لیا لیکن چھڈڈی نہیں نماز نو پڑھنا ہے اور اے فرض ہے تاں ہی محفل قبول ہونی ہے ورنہ تو اڈی محفل قبول نہیں پندرہ پندرہ وی بھی سال نبی دے ذکر دی محفل سجان تو بعد بھی اگر بندہ نمازی نہ بنے تے سمجھ رہنا تو اڈی ایک محفل بھی قبول نہیں کی تھی پھر از اس سٹیڈ جان تک لو کہا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں کہاں بوتھے تھے داڑھی آئی نہیں نمازی تو بنے نہیں تے غوث پاک بن گیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قرآن پاک دی آیت کریمہ میں آپ ازراد دس ہم نے تلاوت کی تیئے توجہ وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمی ادھا سادات عام فہم ترجمہ اے محبوب اسانتو انو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے کلے آئے اور اگر ادھا لفظی ترجمہ کیتا جائے تو واؤ حرفِ اتفِ ما نافیہ ارسلنا جمع متقلم کاف زمیر مخاطب اللہ حرفِ استثناء عالمین عالم تھی جمع اور نہیں بے جا ہم نے تجھے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اے دا لفظی ترجمہ ہے وما ما نافیہ 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 اور نہیں ارسلناکا بے جا تجھے اے سانو سارے میں پتا لگ گیا کہ اللہ دے نبی رحمت بن کے آئے لیکن اللہ تعالیٰ توجہو اے س آیت دے دو حصے پہلا وما ارسلناکا دوسرا اللہ رحمتا للعالمی اللہ حرفِ استثناء یعنی پہلے حصے نو دوسرے نر ملا رہے ہیں اور نہیں بے جا ہم نے تجھے اللہ مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اچھا اے سانو پتا لگ گیا نبی پاک نامت بن کے آئے نہیں تھے اللہ اے کے واقع ہے اور نہیں بے جا ہم نے تجھے کی بڑا کے نہیں کر لیا وَاِنْ تَعْدُونِ مَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْحَا اللہ دیگا لاتداد نعمتہ نے جنہ نو گھڑنا شروع کر دیئے تھے اسی گھڑ نہیں سکتے شمار کرنا شروع کر دیئے تھے شمار نہیں کر سکتے تمام نعمتہ تو سورت اچھنے یا رحمت برمت یا زحمت مثلا اگر ضرورت زندگی واسطے مُیسَّرِ تَرَحْمَتَ اگر اللہ نہ کرے کسی دے کوٹھے لوگ لگ جائے تھے زحمت ہوا اگر ضرورت زندگی واسطے مُیسَّر ہوئے تے رحمت اگر آنڈی کی صورتیں چاہ جائے تھے زحمت پانی ضرورت زندگی واسطے مُیسَّر ہوئے تے رحمت اگر سیلاب کی صورتیں چاہ جائے تھے زحمت جتنی یا نعمتہ دو صورت اتنے یا رحمت یا زحمت نبی قائنات نے فرمایا مبوب اسا توانو تمام نعمتہ تو آلہ نعمت بڑھا کے کلیا پھر فرمایا ساریا نعمتہ دو صورت اتنے بمار سلنا کا اور نہیں بیچا ہم نے تجھے زحمت بنا کر اللہ رحمت اللہ لعالمین اگر بیچا ہے تو تمام جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا کر بیچا زحمت نہیں بنایا صرف رحمت بنایا ہر بندے تے دینے چھے سوچ ہوندی ہے بھئی ہر نعمت تے دو صورت اے چھے رحمت تے زحمت لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور رب نے زحمت نہیں بنایا صرف رحمت بنایا اے شان ہر انسان اللہ نے دو پہلو دے دن خیردہ شردہ کدی چنگہ کم کر دے کدی شیطان دا ورود ہو جائے برے کم کر دے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورب کائنات نے صرف خیردہ پہلو عطا فرمایا شردہ پہلو عطا ہی نہیں فرمایا میں نو اگر پتا ہوں دا تو میں پانچ سات داس بندے سبحان اللہ کیا نواز نے میں نار لیا ہوں دا اب جے پتا ہوں دا تو اسی نہیں بول دے اب بولے ہاں بندہ نہیں مردہ اچھی اکھو سبحان اللہ اے کلمے بڑے سوکھے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اے مفتیہ نکلیانے جدو تو سو محفل اچبیہ کے لفظہ کھڑے نے نا اللہ توانو ایک واری سبحان اللہ کہنے نوے نیکیاں دینیاں نے نوے گناہ باف کر دینے نے نوے درجے تو اڈے بلاد کر دینے تو اڈے نا دا ایک بوٹا جنتے چلا کے جانے تے جے کوئی اجیلی بندہ دلنے سوچ کے اے پہ میں بڑا وڈا چودری ہیں آج محفل اچھ جا کے میں محلوی دے کہنے سبحان اللہ نہیں آ کھڑی بینے شاک اٹھ کے چلا جے سانو وہ دی لوڑی کوئی نہیں اسی تے کائنات دے چودری دی محفل اچھ جایاں جڑا کمی سمیدہ اپنے آپنوں دے دردہ اوہ بازو کھڑا کر کے اکھر سبحان اللہ اے میرے سامنے تُسا کیمرہ لائیا اے دے پچھے میں نوے کوئی شای نظر نہیں آ رہی میں اندازیں نا رہی تو انوے کھڑا ہے آپ پہ تُسی بولو چالو کہ پتہ لگنا پی اے دے پچھے بھی بندے ہیں نا ورنہ اگلے بندے میں نوے صرف نظر آ رہے ہیں اے اگر کیمرہ کسے ایک سہیڑتے لگا ہوں تا چلو سامنے آنے بندے تے نظر آنے دے اے ہونے بلکل ویچلا دیتا ہے ہونے کوئی بندہ نظر پیچھے نہیں آ رہے اے دی کو سہیڑتے سہیڑتے کر لو بڑی میر مانی کوئی بندیاں نہ مخاطر ہونا ہی نہ ناڑی تے نہیں نہ گل کرنی پیچھے ہو حد نگاہ تک مجمع کوئی بندے کو نظر آنے چاہیے دے فرمایا تمام نبتہ دو صورتیں یا رحمت یا زحمت لیکن معبوب ہم نے تجھے زحمت نہیں بنایا تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا قرآن پاک دے دوسری آیتِ کریمہ اسمات فرماؤ اللہ فرماندہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِلِينَ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے ایک وری آیت پھر سن لو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِلِينَ بے شک اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ فرماندہ رحمت دا تعلق رکت القلب رحمت دا تعلق رکت قلب دے نالے یعنی رکت دمانا ہے موم ہو جانا یعنی دل دے موم ہو جانا رحمت دا تعلق مسئلہ تو اڈے بوئے تکو منگا نہ آ جائے تو اڈا او دے والوے کے دل موم نہیں نہ ہویا تو اڈے دل لے چھ رکت نہیں ہوئی تا تُسی جیبنوں ہاتھی نہیں لانا ساڈے کچھ بندے تیوبی نے جڑے کہا دن دنے پھلے تو چنگا پھلے وہ جا جا کے کہتے ملدوری کر تُو منگنے پھلے لیکن قرآن نے یہ نہیں عقی ہے وَأَمَّ سَائِنَ فَلَا تَنْحَار قرآن کہنا کوئی بھی سائل ہوئے تو اڈے کڑھا جائے تک چڑھکنا نہیں ہے تے دے دیو نہیں تے آکھو ماف کر ہے تے دیو اے نا انہوں آکھوں پہ تُو کامکار جا کے تُو جوان جانے وہ کہن دنے بوئے بوئے تُو منگنا بری گالے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی وہ بندہ کسے کے ہاتھ کر دا ہے تے اندروں مر کے کسے کے ہاتھ کر دا ہے وہ جنگدہ نہیں ہوتا جدو ہاتھ کسے کے کر دا ہے کسے انسان دا دل نہیں کر دا کہ وہ منگ دا پھرے اے مجبوری ہوتی تو فرمایا رحمت تا تعلق رکتِ قلب دے نالے دل تے نلب دل تے موم ہو جاننا اللہ کرے میری گالت وارڈی سمجھے چاہ جائے امام سیوتی فرما رہے رحمت تا تعلق رکتِ قلب دے نالے پتا چلے آج جے رکت من یہ تے دل مننا پہند ہے جے دل من یہ تے جسم تصور کرنا پہے گا اللہ فرما دا اِنَّا رحمت اللہِ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب عالم تصورِ جسارے جنہیں راڑ کے رابطی بارگیچ ارز کرئے مولا جے رکت من یہ دل مننا پہند ہے دل من یہ جسم مننا پہند ہے جسم من یہ ازار تسلیم کرنے پہندے نے تو جسم تو پاک ہے چہرے تو پاک ہے اکھاں تو پاک ہے اتھاں تو پاک ہے رکت تو پاک ہے دل تو پاک ہے پھر کیڑی رحمت ہے جڑی محسنین دے قریب ہے فرما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَوِينَ یہ محبوب ہے جسے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا ہے اور یہی محسنین کے قریب ہے اور اگر علماء اہل اہل نکات کروں پچھ لیے تھے لفظ رحمت مضاف ہے لفظ اللہ مضاف علیہ اور مضاف مضاف علیہ اور مضاف مضاف علیہ ایک مغائرت ہے یعنی لفظ رحمت لفظ اللہ نہیں اور لفظ اللہ لفظ رحمت نہیں علماء فرمادے ہیں پھر کیڑی رحمت ہے جڑی محسنین دے قریب ہے فرمایا وَوَا اَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَوِينَ یہی محبوب ہے جسے تمام جہانوں کے لئے ہم نے رحمت بنایا ہے اور یہی محسنین کے قریب ہے اے محبوب انویسا رحمت بڑھائے اور اے محسنین دے قریب اور علماء تشریف فرمانے راحم دندر بے یک وقت چار شرطان دا پایا جانا ضروری ہے پہلی شرط راحم دا زندہ ہونا ضروری ہے اگر کوئی بندہ ایک اوے کے راحم فوت ہو گیا تھے وہ مرہوم تے رحم کردہ ہوئے اے نہیں ہو سکتا راحم دا مرہوم تے رحم کرنے واسطے زندہ ہونا بہت ضروری ہے اگر مرد ہے تو رحم نہیں کردہ دوسری شرط راحم دا مرہوم دے کوڑ ہونا ضروری ہے اے نہیں ہو سکتا کہ راحم کراچی بیٹھا ہوئے تھے مرہوم اتھے بیٹھا ہوئے تو رحم کردہ ہو تریتی شرط راحم دا مرہوم دے حال تو واقف ہونا ضروری ہے اے نہیں ہو سکتا کہ راحم پتہ ہی نہیں ہے چاندہ کیے تو مرہوم تے رحم کردہ ہوگا چوتھی شرط راحم دا مرہوم تے رحم کرنے دی قدرت رکھنا ضروری ہے اے نہیں ہو سکتا کہ رحم کرنے دی قدرت ہی نہ رکھنا ہوگے تو رحم کرے تو جس ہستی اندر اے چار شرط بھی یک بکت پائیاں جان او دے ہوتے اے وصف راحم سادے کا اے گا اگر ایک شرط بھی ناکس ہوگے کہ لفظ راحم بس پہ راحم ہو دیتے صادق نہیں آئے گا اے چارے تھیں چارے شرطان بھی یک وقت میرے تھے تیرے آقا بھی چپائیاں جان دیا اور سادہ ایمان ہے کہ سادے آقا زندہ نہیں اے جا نہیں سی آکھنا جو میں دوسرہ سوان اللہ کی سادے آقا اے جا نہیں اچھی آکھو سادے آقا اور سادے آقا سادے بھی چنے تو زیتے ہوڑی ان جان دے پہ پہ جمیں میں اپنے کوڑوں ہی گل کرنا پہ میں دیتے دلیل پیش کراں گا سادے آقا سادے بھی چنے اچھی آکھو سبحان اللہ اور سادے آقا سادے حال تو واقف نہیں آئے اور سادے آقا سادے تے رحم کرنے دی قدرت بھی رکھ دے کہ چارے دیا چارے شرطان میرے تے ترے آقا ویچ بیعہ کے وقت پائیاں جا دیا تائیں تے رب نے محبوب انو راہم بڑھایا ہے اور صرف ایک جہان واسطے نہیں عالمین واسطے راہم بڑھایا ہے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے تو انو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے تو شان تے مقام بیان کر دے ہو یہ تو انو کہہ دیں دیں کہ جی آپ کن کی شان بیان کرتے ہو جو ماذا اللہ فوت ہو گئے ہیں مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں مٹی میں مل گئے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہو اللہ برگر تو انو کو بندہ اے کوے ہیں اگر کوئی بندہ اے کوے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مر گئے مٹ گئے ماز اللہ مٹی ایچ مل گئے یا جنہ دا یقیدہ ہو گئے تو ساہو نہ کروں ایک گل پوچھنی ہے پہ حضرت جی چلو ایک گلت ایک سائد تے رکھو تو انو پتہ نبی پاک دی امت کنی بلا شبہ اے کہے گا جی میں انو نہیں پتا نبی دی کنی امت کیونکہ ساڑھ نے فہم ادراک دوں اگے انی رسول اللہ لیکم جمعیہ ایک جمعیہ جڑا لفظیں مطلق ہیں ایک کلی واسدہ آیا یہ دیتے تدان نہیں سارے آب زمین و آسمان و مافیہ تحت سرات علیہ کے رشعہ علاہ تک جتنی بھی مخلوقات نے میرے رسول و نوازت نبی انو بلا شبہ پتہ نہیں جنہوں تسیہ کھو گے دس نبی دی کنی امت صحابہ اکرام نے آقا دی بار گیا چنس کی تھی حضور توڑی امت کنی میرے آقا فرمایا کنی والے چلے گئے اللہ کرے گا توڑی سمجھے چاہے کنی والے چلے گئے کنی والے چلے گئے حضور پھر توڑی فرمایا ارسل تو الالخلق کا فرمایا جیڑی شیح مخلوق میری امت وچ شابل جس شہنر خانہ کا خلقہ خلقت خلقت مخلوق نے لفظ آگیا اوہ ہر شیح میری امت وچ شامل اچھا جی اندرہ اللہ دا قرآن پڑھی یہ جڑے کہندہ نے نبی پاک ماد اللہ ان پر تو موت آئی ہے وہ تو مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں مٹی میں مل گئے میں قرآن پاک دی آیت لگا پڑھنا اللہ فرما دا ہے تبارک اللذی بید ہی الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والعیات اللذی خلق الموت والعیات قرآن کہندہ ہے موت وی مخلوق ایات وی مخلوق میرے نبی فرما دینا ارسل تو الالخلق کافا جیڑی شیح مخلوق میں ادھا رسول وہ میری امت وی شامل قرآن کہندہ موت وی مخلوق حیات وی مخلوق نبی کہندہ میں ہر مخلوق دا رسول ہر مخلوق دا نبی ہر مخلوق میری امت شامل پتہ جل گیا موت وی نبی دی امت یہ حیات وی نبی دی اور میں آج تک ذابطہ نہیں بکھیا کہ نبی امت دا موت آج ہوئے ہمیشہ امت نبی دا موت آج رب قاباد قسم میرا نبی موت وحیات دا موت آج نہیں بلکہ موت وحیات میرے نبی دیا موت آج نے مار دی سواز دی ہوئی مصطفی نظبت مل جائے برنا موت وحیات تو میرے نبی کے کنیزیں ہیں لونڈیا اور باندیا نصبت لین مصطفی مار دوین حضور نل نصبت ہو جائے میری ان سے نصبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے صرف نصبت موت وحیات بار دوین برنا ملہ مہین کاش بھی نپڑھ کے بیت لی لیں آف رمان دن ارائیل نبی پاک دی روپ مولا تیرے نبی پاک دے جس میں اتر وچوں روح لے کے آیا مولا کتھے رکھا رب کائنات نے فرمایا ارائیل جیڈی شہ نبی پاک دے جس میں پاک نہ لو پاک اتھے رکھ یا ارز کی تی مولا تیرے نبی پاک دے جسم نہ لو کائنات دی کوئی شہ پاک نہیں فرمایا پھر جتوں لے کے آئے ہیں اتھے ہی رکھے یا جتوں لے کے آئے ہیں اتھے ہی رکھے گیا پتا چلے یا ارائیل رابدی بار گئے چرون نبی پاک دی لے کے گیا پھر اللہ فرمایا جس پاک شہ ہے کوئی نہ پھر جسم میں چی رکھ آئے میری اعلی عدرت کی فرما دے تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے چھپ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آجے آجے بھی کچھ بندیوں جنے پاواں کھڑیاں نہیں کردے ساڑی مووی تے بن دی نہیں پاواں کھڑیاں کیوں کریے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بن دی تے نا بندے پر دعا کریاں کرو شال آجے چاہ جائے جڑی ہر وی لے ات تے پئی بن دی اونا پازو کھڑیاں کر کے پڑو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مولا جڑیات کھڑے کر کے پاما کھڑیاں کر کے تیرے نبی نو زندہ پہ مندل تے اقرار پہ کردل آج خر جان آخ لگ جائے نبی پاک دا دی دار ہو جا تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے ہدھ راتے دیوکار تو حجو کرو ہدھ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم موت دیوی نبی 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 نسبت واس تے بار دویاں ہدھ رات دیوکار پتا چلے میری آقا زندہ سبحان اللہ میرے آقا ہوری بولے میرے آقا دلیل میں قرآن چھپ پیش کر لگا اللہ دا قرآن کہنے اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیٹتے میرے مسلک علماء بیٹھنے میں جوڑن واتلہ کرنا چاہنا تنہ چیزیں تو بغیر کوئی کام بھی مکمل نہیں توجہ میرے بلہ فائل فیل مفہول اگر فائل نہیں فیل ہے مفہول ہے تو کام فیل بھی نہیں فیل ہے کام ہو رہے ہے لیکن مفہول نہیں فائل بھی ہے پھر بھی کام مکمل اچھا فائل بھی ہے مفہول بھی ہے لیکن کام نہیں ہو رہے ہے پھر بھی مکمل ایسا باد بخت ہے کہنے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں اللہ تے فرشتے فائل درود پیجنا فیل رسول دیزا مفہول کہنے اللہ تے فرشتے درود بھی پیج رہنے لیکن جدہ اتے پیج رہنے ہے ہی نہیں تو انہوں پتا ہی نہیں لگا میں آنکھ کی اے علامہ انہوں پتا چل گیا لیکن تو انہوں نہیں پتا چلیا فیل فائل تے مفہول اے نا تنہ چیزیں تو بغیر کوئی کام نہیں میرے نبی دیزا مفہول درود پیجا جانا فیل اندہ تے فرشتے فائل نہیں کہ اندہ فائل بھی ہے تے فیل بھی ہو رہے ہیں لیکن جدے اتے درود پڑیا جا رہے ہیں اوہ نہیں پتا جل گیا اگر اندہ تو جا فرشتے درود پیج رہے ہیں کہ نبی زندہ ہے پیجیا جا رہے ہیں نہ ہوتے تو نہ بیجا جاتا اللہ نہیں پتا پہ میرا نبی آئی نہیں تے کدے تے درود پیجیا جا رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی حیات تیبہ پر یہ قرآن پاک کی بڑی میجر دلیل ہے اگر باد بخت نہ مانے تو اس کو یہ دلیل دو قرآن ہے جدے اتے پیجیا جا رہے ہیں اللہ جدے اتے پیج رہے ہیں ادھے بلنو کہہ رہنے پر مر گیا ایک نسی کہنے حضور تو زندہ ہے بولو حضور ہے اوری بول دے حضور ہے زندہ ہے دی سب تو بڑی دلیل کھور زندگی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو دا وصال مبارک قریب ہے حضرت علی نو بلا کے سرکار حضرت ابو بکر نے فرمایا علی جنا حتھا نال پسا نبی پاک نو پسل دیتا سی نا ایتھو ایک اور دلیل ہے اجڑے سیاب اکرام دے درمیان لڑائی کران دی انہ نو مدد سمہ چان حضرت علی نو حضرت ابو بکر جنا حتھا نال پسا نبی نو گسل دیتا سی انا حتھا نال نو دی وے دشمن ان جاغ اے بڑا کو قریبی تل لکڑا ہو دے پھر انہوں اگلا کی جند حضرت علی پاک کر مل وج کر نو جدو آپ نے اے وسیعت کر دیتی تی نال دوسری وسیعت کی تی میرا جدو غسل دے لنے میرا جنادہ پڑھا کے پھر میت نو چک لنے پھر مصطفی دے روزہ انور دے تروازے دے سامنے جا کے میری چار پائی رکھ کے پھر سرکار میں میرا سلام ارز کر میں پھر اندر آن دی اجازت منگڑی ادرات آپ نے غسل دیتا غسل دیتا دوبار جنادہ پڑھا کے جدو میت رو چک لیا عاشق کا جنادہ حیدر آ توم سے نکلے آشق کا جنادہ ہے ذرا توم سے نکلے مدینے کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے آقا کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے حضرات جنادہ چک لیا اوے لوگو جنادہ چک نبی پاک دے رمضہ پاک دی جا کے درواز دے سامنے رکھ یا حضرات سی آبا کہن دے چندرہ بارون لگ آئے کنڈی بارون لگ گئے سلام مرد کی تائے تے ارد کی تی حضور غلام اندر اند اجازت چاند حضرات علی کہن دے نے رب کعب دی سامنے وہ درواز آیا پہ کھل گیا میں کہنا بڑا بڑا پیلوان رست میں زبانہ ہو بڑا بڑا پیلوان بڑا ویڑ چکا نڑا ہو اندر بند کر بارون کنڈی مار کھول اندر اندر ہی کھلوتا رہے گا کنڈی نہیں کھولے گا ہے جی اندر اورے کتھے بیٹھے جی او جی اندر بندہ تکڑا تھا تھا روٹیاں کھوا گئے اندر ڈھک دے باروں مار کے کنڈی تک کھول لیکن او کنڈی باروں نہیں کھول سکتا جڑے کند نبی مر گئے ان کو کہتا ہوں نبی کی قبر تو اندر تھی دروادہ باہر سے کیسے کھلا اچھا جی زندہ ہے احسان کھولے آنے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دروادہ باہر سے کھلا کہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے چار بندے ایسے سن جنہ نے نبی پاک روزہ پاک نو تھلیوں سن لانی شروع کی تھی نور و دین زنگی دے دور چھ سرکار آتن ہو دی خواہ بچائے انہیں کہا یا کچھ بندے نہیں میرے روزہ پاک تھلیوں دی سروں گے کٹ کٹ رہے اندن پہ نن سرکار خواہ بچائے سرکار نے فرمایا دعوت کر سارے سارے بندے بلا پھر ویکھیں جڑے نہیں یون گے انہیں انجھے کیتا سارے بلائے وہ نہیں آئے میں سارا واقعہ نہیں سنانا صرف نبی دی حیات گل کر سارے آئے وہ نہیں آئے خیر پھڑے گئے جدو انہ پھڑ لیا جڑے سروں کے کڑی سے انہوں باندھ کر گئے سی صاحب باد گیا کہ کوئی قیامت تک بھی جرت نہیں کر سکتا کہ اتھو تک پہنچے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر ماز اللہ ماز اللہ نقل کفر کفر نباشد اگر مردہ تھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ نورو دین زنگی کو سرکار نے کس نے بتایا تھا ان کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ روضہ انور کی طرف یہ سرونگ نکال رہے ہیں مصطفیہ نے پتا چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور ویچ حیات نیت سرکار نو پتا سینہ بندی آرہے ہیں اے دیت بہت زیادہ دلیل جانے میں پیش نہیں کرنا چاندہ وقت نو ملہوز رکھتے ہیں ایک ایک ہنڈ سین پہلی شرط رحم دا زندہ ہونا ضروری تو ساڑھا کی دا حضور زندہ نے دوسری توجہ ساڑھے کول ہونا ضروری رحم دم مرہون دے کول ہونا ضروری تو انو اگر کو پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اے دی اکت دلیل قرآن پاک دیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میرا نبی مومنوں کی جانو سے بھی زیادہ قریب اللہ کنی قریب نحنو اقرب علیہ من حب البری اللہ تو اڈی شار اگر زیادہ قریب تے نبی جان اگر زیادہ قریب میں تو اڈے کل پوچھ لی نا فیصلہ کر دس ہو شار اگر 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 یا جان کیوں بھئی وہ جان نکل جیتے شار اگر کتھ اللہ نے نبی محمد دیا جان تو نیڑے رکھے اے جڑے کہیں دے نا یا رسول اللہ نہیں آکھنا چاہی دا کیوں اے جی نبی دا مطلب حاضر نبی یا رسول اللہ تو وہ کہے جو حاضر مانے تو ہم تو نبی کو حاضر نہیں مانتے اس لیے ہم یا رسول اللہ کیوں کہیں میں کیا نبی نو تے حاضر من نہیں جدے نبی جان تم ہی قریب جدے ہے ہی قریب ان من ہے نا پھر ایسے جناب نا دیکھو اللہ رب عزت نبی شانہ دیتی راب نبو رسالت راب نم نور بنایا راب ن نبی نو سب کچھ دیتا یعنی انج کہا سکت نبی نے جو کچھ ملے راب کھو روزے ملے تے نبی کھو شانہ ملے تے نبی کھو عظمتہ ملے نبی کھو رفتہ ملے تے نبی کھو سانو سارے طریقے زندگی گزارن دے ملے تے نبی کھو رہی اللہ دے دے یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی یا ایوہن نبی ایوہن ایوہن میں ان کو نہیں کہہ سکتا پھر لے لے کے بھی نہیں آگے دے اوہ دے دے کے کہنے دا ہے اے نبی اے نبی اے نبی ایوہن ایوہن اے نہیں آکھنا چاہی دا اے نہیں آکھنا چاہی دا کہ بخت انسان کہ جڑا نبی کنو لائے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلجیں عجب ہیں یہ کھانے اور غرہ آنے کھاندے بھی سارا کوئی کری جاندین پھر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تو میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں جن کے نبی قریب ہے وہ کہن دن جنہ دن نبی قریب ہے پھر دوسرے مقام دے سورہ حجرال شریف رب کائنات نے فرمایا بالمو اتنا فیکم رسول اللہ فرمایا لوگو جان لو میرا رسول تو آڈے ویچے جان لو میرا رسول دم میں ہے میں اپنی گالکران تیسے گالنو غلط منو قبل شاہ صاحب بلو آکھا تیسے انہوں صحیح نہ منو پر اے فرمان رب د وعلمو انا فیکم رسول اللہ جان لو میرا رسول تم میں ہے اچھا میں نے ایک بندہ کا نشاہ جنہوں پاس گئے تسی ہونے ایتھو نکڑوں گے تو پتہ لگنا میں آکھا کیا ہے ہم دائے نبی نے سانو اللہ نے سانو تا نہیں آکھا ایتھو توم میں ہے ایتھو کنان واقع ہے ایتھو ایک رام اللہ نے آکھا ہے توم میں ہے وہ دو نبی ہے ایتھو 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 میرا نبی تم میں ہے میں کیا جی مولوی صاحب اگر رب کائنات نے بیان یہ اب اکرام نو کیتا ہے رب کائنات نے سیابا نو فرمایا او نبی دے غلام جان لو میرا رسول تم میں ہے میں کیا اللہ فرما دیا ایوہ اللہ دینا آمانو اللہ فرما دے او نماز قائم کرو نمازان توجب ہے او نماز قائم کرو تے رکو کرو رکو کرنو آمانو ساں تو آٹے تے روزیں فرج کیتے ہمیں تو آٹے تو پہلے او مطاں تے فرج کیتے گئے تاکہ تسیم متقی بن جاؤ میں کیا مولوی جی یہ نمازان دا حکمی تے رب نے سیابا نو دیتا جی دسی پنجے وقت کیوں پڑ دے ہو یہ روزیاں دا حکم بھی تے رب کائنات نے سیابا نو دیتا جی تسیمینا مینا روزے کا دیواز تے رکھ دے ہو میں کیا پتا چلے آ چیز نماز دا حکم راب دا قرآن چے تے سارے نو نماز پڑھنی پہنیے کیونکہ قرآن پاک دا حکم مطلق المطلق یجری الاطلاق ہی مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق دے جاری رہن دائے او پتا چلے آ چدوں تو قرآن دا دلویا او دوں تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک یہ تے ہر حکم نو منڈنا سا جیتے لازم پتا چلے آ اللہ فرماریا نماز پڑھو ازی سارے پڑھنے آ اور روزے رکھو ازی لکھنے آ تے اللہ ہی فرمائے او سنگاو میرا رسول تو آڈے ویجے سامنے آئے آج بھی ساڈے ویجے وہ دوں ہی ہے آج بھی ساڈے ویجے ادرہاتے دی دلیل کیے توجہ کرو ادرہاتے دی دلیل پیش بیا کرنا مکہ پاک میرے آقا لے سلام نے جان دوں دین دی تبلیغ کرنی شروع کی تیئے لوگ جو ٹلام دے رہے مہد اللہ مجنوکہ دے رہے ادرہاتے دی مکار توجہ کرو اے نبی پاک دین دی تبلیغ کر دے رہے آپ نے فرمایا اے چاچا ایک ہاتھ تے سورج رکھ کے ایک ہاتھ تے چان رکھ کے پھیر یا کھو اے پتہ نوں پرا پلا کے نہ چھڑ دے میں کدھی یہ کم نہیں کر سکتا اللہ اکے او دے تو سوا کو یہ بات ہے دے لائک نہیں حضرات دیمکار تو اجو کرو جدو نبی پاک نے یہ تبلیغ شروع کی تیئے حضرات اوچھوے لے مکہ دے کافرانیں اے غلاف کعبانوں پھڑ کے اللہ دی باہر کچھ دعا کی تیئے مولا اگر نبی چھوٹھائے تو ٹھیکے کیونکہ اسی انہوں چھوٹھا کرنے اگر سچائے پھر ساتھے تھے پتھران دی بارش کر دے ساتھے تھے پتھران دا عذاب نادل فرما ربے کائنات نے فرمایا اے پیارے اے لوگ کہیں دے لے اگر نبی چھوٹھا تھے ٹھیکے اگر سچائے تھے پتھران دا ساتھے تھے آدھاب نادل فرما لیکن ماں کان اللہ لے یعادلے باہم وانتافی ہے فرمایا سونیاں اے 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 اس واسطے نہیں آسکتا اینا وجتوں رینہ کہ اولا لوکانوا اللہ نے منہ کر دیتا ہفتے وارے دن شکایر نہیں کرنا اونا کی کیتا توے کھڑ لے ہوگا هفتے وارے دن شاہ جانگیوں کنے چل کوئی گا ہمیں تو geben کریں گے جازوں مچھیاں ہنے حکم میں یہ سبے رہے جانا کے لیے جازوں ہنے حفتے وارے دن بکھنا تو میں ٹوہے پر رہے ہنے تو جزوں ہفتے وارے دن جانے طویخ کھائ لینگ کیونکہ اپنی مردین اوہ Wow اگر ایک کر دے سن اگر ایک کر دے سن توجہ میرے پر ہے اگر شکلہ بدل جان دے سن میرا خیال ہے ساڈے چھونا بچوں کسے بچ بھی کوئی گناہ نہیں ہسی تا ساڈے نیک ہسی تا کدھی کوئی گناہ نہیں کیتا تے جے اگر تیرے دل یہ ہے پشے ماننی پہ میں بھی گناہ گار تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ ایک باری شیشی اگے کھلو کے اکھاں پاندھ کر کے اپنے پشلے گناہ میں سوچ لیں موجودہ گناہ میں سوچ لیں تے پھر اکھاں کھول کے بیخ لیں تے چیرہ نہ بدلے تے سمر جلائیں نبی ہو جاں بھی زندہ سی اگر شکل نہ بدلے تے سمجھ لیں نبی آج بھی ساڈے بیچ موجود ہے کیونکہ عذاب انہی دیر تک آئی نہیں سکتا جنہی دیر تک رسول ساڈے بیچ ساڈے تے عذاب انہی دیر تک میں ہی آسکتا جنہی دیر تک ساڈے آکھا ساڈے بیچ موجود اور نبی پاک جی رحمت صرف عالمیں دنیا واسطے نہیں عالمیں برزخ واسطے بھی عالمیں برزخ واسطے بھی جڑا بندہ کو یہ کہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ بیچ روزہ انور بیچنے تو پھر اچھے کہ میں آسکتا فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیرل بشر کو خبر نہ وہ جڑا ہے ہی شارج جڑا ہے ہی جان تو نیڑے ہے ہی جان تو قریب اللہ اکبر بابا بلے شاکہ دا رب نو لبدیاں لبدیاں ہارے تے ملہ پندت سارے رب دا خوج خورانہ لبا ہے رب دا خوج خورانہ لبا ہے سجدے کر کر ہارے اوہ یار دے آفرما دے جے تے نوں میں اندر سمجھاں تے فیر مقید جاناں جے تے نوں میں اوہ باہر سمجھاں میرے اندر کون سماناں جے اندر توں میں تے باہر توں میں اوہ تن ویچ توں میں تے من ویچ توں میں اوہ میں بھی توں میں تے تم ہی توں میں بیچ بلہ کون نماناں پتہ چلے ہو ہے ہی ساڑے بیچ آقا ساڑے اوچھی بولو تیسری شرط وہ ساڑے ہے حال تو واقع فی اے نہیں ہو سکدا پہ نبی پاک ساڑے حال تو واقع فی نہ ہونتے ساڑے درہیم کر دے ہوں وہ واقع فی اوچھی آکھو سبحان اللہ وہ کی نہیں ساڑے حال تو اوچھی بولو ساڑے حال تو واقع فی وہ جان دینے سب کچھ میرے امتی کی کر رہے ہیں اب کچھ جان دے بلکہ حدیث مبارکہ فرمایا محبت والا اگر نبی پاک درود پڑے تو سرکار اوہ درود اپنے کرنا نل سن دے بھی نہیں تے انہوں پہچان دے بھی صرف انہوں نے پہچان دے وہ دی ساری جان دے اے کدا پتر ہے ساری جان دے نبی پاک ساڑے حال تو واقع فریتاں ہی ساڑے ترہب ہو رہے ہیں ادرا آپ توجہ دی دلیل میں پیش کر رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف لکھے آئے ہیں امام غصیری نے شرف الدین غصیری رحمت اللہ علیہ آپ تے فالج دا مرد لاحق ہو گیا اور شرف الدین غصیری رحمت اللہ علیہ نے کئی کند نے تیرہ سال مرد رہا کئی کند نے ست سال مرد مبتلا رہا ایک دن استغاسہ مصطفیٰ دی بارگج پیش گیتا اور میں گل کسے دی نہیں کر رہا لگا توجہ کرے جو میں آپ بیتی ایک گل تو اندرسل لگا فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر مخبر آج تو کوئی تین چار سال پچھے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گا بہت زیادہ خراب ہو گا تو طبیعت ٹھیک نہ ہو گئے بڑا پریشان ہو گیا اور انہا کمزور ہو گیا تقریراتے میں جانا تو میں جدوں تقریر کرنا ماستے جانا میری طبیعت غیر ہو جانی ڈپریشن ایون کہ میں اگر واشروہ میچ بھی جانا تو دروازہ باندھ نہیں کرنا ڈر دیا اگر دروازہ باندھ کی تو اندر پتہ نہیں کی ہو جانا میرے لئے کوئی حادثہ بکھنا تین جو نا جو پتہ نہیں مسئلہ سارا میرے مید دیدہ سی جگردہ سی جو بھی سی مارا لو میرے تھے وہ مرض جڑی سی ہو گئے بڑا کم دو ایک دن میں رات میں گرمیہ سان سے اپنے سین گرچی میں چار پائی تے لیٹے آسے میری آکھائیں چطروں آگئے تو میں رو کے تے آکھا دی بار گرچے ارض کیتی کہ حضور امام شرف الدین بسیری رحمت اللہ علیہ آپ کے جدو فالی دنبر سی کہ آپ نے بھی تو اڈی بار گئے چس تغاصہ پیش کی تا سی تتوسہ کرم فرمایا سی کہ قدی میرے گناہ گارتے بھی کرم فرما دے رب نے کہا با دی قسم جڑا ممبر رسول طبیہ کے ٹھوٹ بارے ہو خنزی رہے تو دی زبان کٹ دے ہو جڑا بکواس کرے جس سے واسطے تیس سرکار دی ہیں ناتا پڑھنے سانو پروس ہے نا ایسا جدو سادھ مارنی آکھا نے آ جائے سرکار تشریف لے ہو یقین کرو میں اس طرح لیٹے آیاں تے اکھا میری ہیں چطرورتے سمان وال میں بیگنا پیار میری آکھا نے سامنے ایک پاسو ہے جو بدلی آئی ایک پاسو ادھروں آئی ایک بدلی ادھروں آئی ایک بدل سارے بدلے دے ٹکڑے آن کے جڑن تے صاف لفظ محمد میرے بلکل انکر کسی نیت لکھیا گیا جیسے ویڈیو نام مبارک لکھیا گیا تو میرے تو چھوٹا پران لکھے آسی انہیں بھی ہوئی جاگ دا سکا انہیں بھی ہوئی دوڑ کے میرے گوڑا پائن اٹھتے ہوئے کھو سرکار دنا لکھیا گیا میں ان واقعہ میں کہا میں نو پتہ نو پتہ نو پتہ ہے جدو آسا دوں صرف سانو ہی دوں آنو پتہ ہے ساڑھے پورے کارچوں میں کسے نہیں بکھیا اور اس دے متعلق سانو اگومی کسے نہیں دسیا پی ایسا بکھیا ہے وہ میں آتے انہیں بکھیا ہے وہ جا کے اپنی چار پائیتے لیٹ گیا میں اپنی چار پائیتے اس سہتریں بدل جڑا ادھر آئیسی ادھر چلا گیا جڑا ادھر آئیسی ادھر چلا گیا وہ اپنی اپنی جگہ آتے چلا گیا لو جی او دن جائے میری سیت کل اور پرسوں اور اگلے دن اور اگلے دن میں پھر کوئی دوائی نہیں کھا دی وہ نام مبارک دے صدقے ناری اللہ میں نوش فاق پھر اسی کیوں نہ منیئے پھر سرکار کرم فرمان واسطے ہوں میں ہو سکتا ہے میں گل نہ کر دا چونکہ موضوع آگیا تو میں گل کر نہیں میں آج تک کسے جلسے چلا کے اے بھی نہیں آکھا تو میں پڑھے آگیا میں نوش لے گئے سو میں آرست ہوئے ہیں میں نہیں دکھے آگیا تو پتہ نہیں کیا جس جگہ تے سانو باندھ کیتا سی شیف پورا سینٹر جیل دن در اسے بیرک دن در تینے لیٹرینہ سان جڑے گسل خان نے سان وہ تے ویسے ہی باندھ سان اسے پانی نیسی آنڈا تے لیٹرینہ والی جگہ جو پانی آنڈا پامپ ہوتی لگا سی بٹن نپڑا دو اسا لیٹرینہ استعمال واسطے رکھ لیا ایک لیٹرینو اسا باندھ کر رکھے اسے ترہی سارا کوئی میں لگا سی لیکن اساں اوڈا پانی وضو واسطے تے غسل واسطے جیلا سی استعمال کرنا شروع کر دے میں اٹھائی طریق نو ارسٹ ہو یہاں تے ہی طریق دے بائی طریق دے جڑے علماء سانو تھے ارسٹ ہوئے وہ اتھے وضو بھی کر دے سانو اسے میں جیسے میں گیا میں کیا یہاں رہا ہے کہ بڑا مراسلہ بڑھا ایتھے ہی کہ میں دلی نہیں کر دا پہتھے ہم نہیں تھے پہلنا تھے پشاب کر دے ہی رہے انہیں بندے تھے جڑے کہ میں وضو کر دے بڑی پریشانی سی اس گال دی لیکن ذہن اچھ خیال آگیا میرے کے یار یہ بڑا مرا میرا مطلب غلط سوچ ہے میری کہ میں یہ تھے وضو نہیں کرنا سارے کر رہے ہیں انہیں تینوں کیوں دائیں خیر میں وضو کیتا سوچ میں نو آئی میں وضو کیتا دلی چو ہر گالی میں کر دیتی پہ نہیں اسی سرکار واسدی آئے میں باہر آیا بندے تھے نو میں نو آنکھے جی میں منو دسنے لگیا کہ جناب بکھو ان جے تھے بہت زیادہ کم خراب یہ تھے انہیں وضو میں انہیں سارے انہوں کو اور بھلایا علماء میرے تو بزرگ بھی سارے پیٹھے سارے میں انہیں واقعہ میں کہا جی میں ایک اپنی ناکس اکل نہ لکھ ارز کرنا چاہوں پریشان نہیں ہونا میں جدو اندر بڑھے ہیں میں ہمیں بڑا پریشان نہیں ہو کہ یارے کی لیکن تُس ہی ایس جگہ تھے بھا کہ کدھی ایک منٹے سوچو کہ کدھی ایسا اپنے کرام رچ بھی ہیں جو وضو پیتا ہے ایسا جگہ تو اڈیم ہے کہ واشروم ہے چپس لگی ہے تُس ہا باہر بیسن لائے لیں تُس ہا لہتا جگہ بڑھائیاں جت سے تُس ہی وضو کر دے ہو غسل کر دے ہو بڑے واشروم نے لیکن تُس ہی سوچو کہ یہ ہو جی جگہ اٹھے بھی کدھی تُس ہایں غسل کیتا ہے یا غسل کیتا اے سرکار واسطے سے آئے ہیں ہاں تے اے مسیبتاں تے صعوبتاں جڑی ہیں سانوں نے اے سانوں نے اے سینیاں پینیاں برداشت کرنیاں پینیاں تے جے اگر ساڑھے دلت بھی اینا جنہ آگیا نا کہ اے کی تے ساڑھا سارا خلوس ہی جاندہ رہنا اے قتل تا اور تا بھی ذہنیت نہیں سوچنا کہ اینجے حضرت رات انہوں نے اکھل لگی تے سرکار تشریف فرماوے اے نا نوی اسے گلت ہے پکیاں رکھنے ہیں پھر کدی کرام ہے جو تساں اس طرح وضو نہیں کیتے سرکار دی نموس واسطے لوگ کا جاننا دے دیتی ہیں تے تسی ایک وضو کرنا تو درے بیٹھے پھر لیٹرین ایک وضو کرنا تو آڑے واسطے اے ہی بڑا بڑا مقام ہے کہ تسی سرکار دی نموس واسطے آگئے اوہ کتن ہی کسے نخالی نے چھڑ دے انہ دی کانڈ پیچھے جڑے نموس واسطے جاندے نے کانڈ پیچھے مصطفیٰ دا تو دا پھر اسی کیوں نہ منیئے کہ ساڑھے آپ کا ساڑھے حال تو واقف ہو حضرات امام بزیری رحمت اللہ لے آپ نے کسیتہ لکھیا کسیتہ بردہ شریف بردہ چاتر نو کہن دے اے چاتر کھڑیے حضرات ادیوکار آپ نے کسیتہ لکھیا مولایہ سل لے با سلم تائے من آبادا اللہ حبیبے کا خیر خلق کل لے بی یا رب بل مصطفیٰ بل مکہ سیتانہ بغفرلانہ محمد آیا باسِ ال قرمی حضرات اے نی مکار کسیتہ لکھ دیا لکھ دیا حضرات آخ لگ گئی اندرہ کھلک کی قسمت جاگ پئی آگا آگے آگا تشریف لے کے آگے آگا سنام نے فرمایا تسیری ترہ کی آلے حرد کی تی آقا تسی چان دے کی نی حال میرے میرے آقا فرمایا اوہ فکر کرن لے دلوڑ نہیں آپ نے اپنا دست مبارک آپ دے جسم دے پھیر یا دے اپنی چاتر اتا فرمائی حضرات آقا اجڑی جھوک بسا چلے گئے صبح ہوئی آقا کھلی جسم بھی ٹھیک کمرے بچوں خشبوں آدھے بھلے یا دے اے تک یاد چکے چادر بھی موجود چادر بھی موجود جڑی مصطفی آتا کرتا پھر کیوں منی پہ سرکار سادھے حال تم واقف نہیں کچھ بولو شاہ عبد الرحیم بنا سنے جنہا چنہا تے ملا منا یا چنہا تے ملا ملا تے جدو بیمار ہوگے نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ 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 سلم شاہ علی اللہ مدیس دیر بھی کہنے ابباج نے مدینہ شریف والمو کر لیا سرکار کدی تشریف لیا بیمار کدی تشریف لیا ہر سال کو اڈا ملا ملا منا ہے اخیر کدی تشریف لیا تو میرے کرم نوازی ہو جائے میرا بجدان آندھا آپ چاہت ہوں بسترے مرگ تے لیٹے آنگے مدینہ پاک والمو کر کے اہوئی کہندے آنگے اے نان نان اٹھی کرن دی تیری تکیڑے بیلے آونا سون آن اے نان نان اٹھی کرن دی تیری تکیڑے بیلے آونا سون آن زندگی دی سا مک چل لے آن زندگی دی سا مک چل لے تکیڑو پیرا پانا سون آن رات دی بقار شاہ ولی اللہ مہد دی بھی کہند لے ابا جہاں کہند لے او میرے بیٹو چار پائی درو سندہ کر دی تیتر وعدہ کھول دی پیچھے آٹ جاؤ آن گھائی ابا جی کی گل لے فرمایا اوہ دوسری نہیں بھیگ دے میری یا کھ پی وین دی آقا تشریف لے کے آر رہ رہ مجھے کدھی آقا اپنا موے مبارک منو اتا کر جان تے کرم نوازی ہو جائے میرے کفن دا ساتھی بنے کبر دا ساتھی بنے آقا فرمایا اب تو رائی مون میں چلنا ادھرات آقا چلے گئے تے سوچا گئی اے نہیں ہو سکتا میں کچھ منگی آئے ہوئے آقا یادا نہ کرنے آقا دیوں نے جڑے دلان دے رات بھی جان دے لے ایک میں ہو سکتا ادھراتے نمکار آجے سوچا ہیے آقا آگے فرمایا اوہی عبد الرحیم کی میں سوچ لے آئی اوہی تے میں اپنا موے مبارک تے نو اتا نہیں کیتا اوہی جدو توں آکھے آسی اوہی جدو دلے جراتا کیتا سی وہ سیوے لے اپنا موال تیرے تقیہ دھلے رکھے آقا تقیہ اٹھایا تیوال رکھے آقا اندرلہ بڑا خوش ہو گئے والا ہے کہ ایر اللہ دا والے انہیں تنوں کی دنے کی کرے گا وال انہیں تنوں کی پتہ والدی شان کی انہیں کہ تنوں کی پتہ والدی شان کی سکون قلب ملا لستے حیات ملی موے حبیب ملے ساری کائنات ملی موے حبیب ملے ساری کائنات ملی چوٹھی شرطے وے آقا ساڑے حال دے ریم کرن دی قدرت بھی رکھ دے آقا قدرت بھی رکھ دے نے تو بجو ہے میرے والا قدرت بھی رہم کرن دی رکھ دے نے ادرہ تبو ہو رہا رہا رتی اللہ ہوتا لانو آقا دی بار گے چاگے ارد کیتی آقا نسی آن دا مرزے پول جان دی بیماری ہے آقا کرم فرماو آقا نے فرمایا جدو کہ منگتا کسے کن جان دا اے اوٹھا اپنی تلی کر دا اے یا چوڑی پھیلان دا اے آقا فرمایا آج تلی نئی کرنی چوڑی نئی کرنی اوپ سو ترے دا اقا ابو ہو رہا رہا اپنی چادر وی چھا چادر وی چھ گئیے آقا نے ہوا بھی چونچلو پریا اینج کیتا پھر پریا اینج کیتا پھر پریا اینج کیتا بیکھنا راند بیکھنا ہوں دا اینج کی اگر تینوں کی پتا یہ اینج کی اینج کی اوڈے کونوں پوچھے جیدے نار ہوں دا اینج کیا اوڈے کونوں پوچھے مالکے کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں چلو پریا چادر چند لیا پھر پریا چادر چند لیا پھر پریا چادر چند لیا حقا فرمایا ابو ہو رہرا چادر دی بکڑ مار لے آپ نے بکڑ ماری فرما دینے رب کعبہ دی قسمیں جڑیاں پلیاں سن وہی یاد آگیاں اگوں کا دی کوئی شے پلی نہیں یہ نبی پاک قدرتی نہیں سن راکھ دے پتا چلے خزانے سمیٹھ کے دیتے جا رہے اکلاں دے خزانے فہماں دے خزانے ابو ہو رہرا دی چادر چند لے جا پھر کوئی کہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اختیار تھا میں کہا اختیار ہی نہیں حضرت کتازہ دی آکھ نکل جاتے ہیں انہاں تڑی تر آکھ کے آ جان انہاں نہیں تھی پتا اللہ دیتی ہی آنے مسیح تے جاؤ میں سمجھ گئے میں انشاءاللہ سمجھ گئے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو خزانے اڑے لے جا رہے ہیں اکلاں دے فہماں دے چیدرہ تبو ہو رہرا کی کہہ رہے ہیں میں انہوں اللہ تعالی نے جڑی 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 چیز میں پول گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیتا ہے خود صدق ناڑکہ دی کوئی شہ پولی نہیں جڑی یا پولییں سنو گئے یاد آگا بہت سارے لوگ ہیں جس کا نام محمد علی ہو وہ کاری کچھ نہیں سکتا دے ہی کچھ نہیں سکتا کسی کے نفر نقصان کا مالک ہی ہے تو اڈے کوئی نوٹ ہے نا حضرت صاحب میں نو بار بار اشارہ کرن رہے ہیں میں انہوں آکھیں چلو مثال ہونا دے کہانتے دے ہی دوں اے نوٹ دے ہوتے کنی تصویریں محمد علی محمد علی چلو جناہ اگلا نانا لفظ لوں محمد علی نہ آئے نا محمد اور محمد علی اچھا اے یہ نوٹ اگر تو ہی دکان تلائے جاؤ یا اتھے بابا جی دیا ٹوپی نہ ہوگے حسنہ نہیں اللہ کرے دلیل تو ہی سمجھے چاہ جائے اے ٹوپی اتھے نانا ہوگے بابا جی دے اے سر تے او جا کے دکان تے دے او نوٹ تے واقعے گا پائی جی جالی اے جی کیوں جالی اے جی بابا ہی دے سر تے ٹوپی ہے نہیں تو اسی پامے بھی آنکھو نا جی اے تصویر گرمیاں دی بنی سی انہیں پھر بھی نہیں منانا انہیں کنے نوٹ جالی توجہ ہے میرے مل تصویر اگر نوٹ اتھے نہ ہوگے تو نوٹ چلے گا پتہ چلے ہیں محمد علی دی فوٹو اگر نوٹ اتھے نہ ہوگے تیرا دنیا دا کام نہیں چل سکتا محمد و علی دی تصویر اگر دلچ نہ ہوگے تیرا دین دا کام نہیں چل سکتا تو تم یہ کہتے ہو کہ کوئی کچھ نہیں سکتے میں کہا جو وہ کر سکتے ہیں اور کوئی کاری نہیں سکتا جو وہ کر سکتے ہیں اے حضور اکھا ہی نہیں فرمایا اکھا میرے کلنین آگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ازا دیتے نے وہ دے کڑوں مانگیا کسے ڈاکٹر کل جا انہوں پتا زی کنیکشن ہی کٹے آ گیا ہے دے کنیکشن ہی کٹے آ جائے آنکھ نکڑی گئی ہے آنکھ باہر ہی آ گئے چلو یہ گل میں آگے سڑاوانا اے تے سرکار نے لوا بلایا سی یہ ادیسی تے اکھا تو نبینا سی تیہیو دی کلمہ پڑ گئی سی تے او نئیسی ماندہ تے زمانے دے حکیم تے تبیب پھر لے تے اکھا نہیں روشن ہویاں وہ دی تینے آکھیں لے پھر ہونتے اببا تیری آکھا روشن ہونگیاں سرکار مسجد تشریف لے گئے تے پچھوں سرکار دے نہ لینے پاک دی تھلے ہو تو اڑ چاڑ کے نا تے برکے تے پاکے تے آگئی تیان کے اندی اببا او راں لے آج میں سرما لے کے آئی ہیں بڑے تو حکیم پھرے ہونگے بڑے طبیب پر آج سرما آکھیں جے پان دی دیر ہونی ہیں تیریں آکھا روشن ہو جانی ہیں انہیں آکھا اچھا پتر چیتی لیا سرائی لیا اندی انہیں کر کے لائی آکھیں چے آکھ روشن ہوئی دوسری چلائی دوسری آکھ بھی روشن ہوئی انہیں آکھا پتر میں نے ایک گالت آسا انہیں نے حکیم تے طبیب پھرے نے لیکن آکھا روشن ویریاں نہیں ہوئی آج سرما بڑے بندے سے آنے سیمجھ جانتے ہیں جدوں کو بندہ اچھا جدوں کو بندہ میرے حال ہوئے گا جنہوں نہیں بھی پتا انہوں پتا لگے جانتے ہیں تو انہوں پتا نہیں کی آکھیں ہوں کی والا کدو شریف میں ایسے آل کو تقریر کرنے کیا انہیں محبت آنے لوگ میری تقریر سے یہ نکی نکابت وہ تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ایڈیاں لیاں سوٹی ہیں پھڑی ہیں تھے ایڈیاں لیاں قدو وہ دنہ ٹنگے وہ میں تقریر کرنا تھا بار بار ہمیں کرتا میرے سامنے 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 کیا نہیں پڑھنا لی جلو تو ساں یہ جتے نہیں نہ کیتا بھئی اللہ اکبر لیکن یہ محبت وڑا واقع ہے اور جرہ بندہ ایک کوئے نہیں ہے میری گھنڈیج کتاب موجود ہے میں وقعا بھی سکنا میں نہیں ماردہ تناہے ہو جی گلے بڑے ہاں مولویانے فطور چکے کتھے لکھے ہاں کتھے لکھے ہاں میں کہا ہی کتھے لکھے ہاں پڑھے آس پا نہ پڑی نہ کتاب پڑھنی نہ بیکھنا ہاں کتھے لکھے ہاں پڑھو تو صحیح کتاب بہت کو چکو تو صحیح کتاب پڑھا لگے بہت کتھے لکھے ہاں اہمہ ہی اگلے تطراز کری جانے توجہ حضرات آکھ لیا کے آگے میرے آقا فرمایا کندر آئے ہیں ضرور آکھ لیا جا اچھا منگا نہ لیں اپنی بساد دے مطابق میرے آقا فرمایا اپنی طاقت دے مطابق کی کہنے حسیت دے مطابق فرمایا آکھ لینیاں کے جنت بہت بے زوکے ہو بھی زبان اللہ میں نے قدو شریف چھوڑا نعرہ بہت بہت کوئی اشارہ کرے نعرہ اسواست ہماری دیا ہے پھر مولوی صاحب لوís حضر ہم مل جائے اسواست نہیں مارنا پھر نکڑی جائے پھر مولوی صاحب پریشان ہوں نے کہا ہے کتن مشروع کی کتن چڑھی نعرہ انہیں ٹھیک ہے بڑی میرمانی نعرہ انہیں رسالت تک بس ٹھیک ہے اگلے نعرے سانو آن دے لوں میرے آقا فرمایا آکھلانیاں کے جنت عرض کی تھی حضور آقا میں منگی یہ جنت دوسرا کی حضور دو بھئی دے دیو کس چیت کی کمی ہے مولا تیری گلی میں آقا تیری گلی میں آقا تیری گلی میں اکبا تیری گلی میں آقا تیری گلی میں اکبا تیری گلی سرکار نے نوابے دہن لائے آنکھوں سے جگہتے چھٹ کی تھی ہے حضوراتے کتاتا کہتے نے حضورات تو تھری اکھویٹ کدی لگزشا جان دیجی جیڑی اکھ میں آقا نے ادا کی تھی ہے اوہ ساکھویٹ کدی بھی درد نہیں ہوئی موسیقی پتا چلی آیا آقا قدرت بھی رکھ دے نے آقا نے آکھاں کھولیاں فرمایا صدیق کی گلے عرض کی تھی آقا سب ڈنگ پہ آمار دے آقا فرمایا کی دیدی گلت سن لگا آقا فرمایا صدیق اے نای آکھ ڈنگ پہ آمار دے او تے اون مالے لوکانو اتنا چدا پہ آئے اوہ جدو نبی دا دیدار کرنا یوں بے نبی پاک نو ملنا ہو بے پہلان ابو بکردابو آ کھڑکانا پہ پہلان صدیق دے بھوئے تے اونے پھر نبی دا دیدار ہو سکتے سرکار نے اپنا لعاب دہن لایا اڈی تے لایا زہر ختم ہو گیا ابو بکر پاک دی زبان دے الفاظ سنو آپ فرما دے نبی دے غلاموں وہ جیڑی زندگی میں نو اللہ نے اتا کی تیسی اوہ غار ویچ ساپ دے ڈنگ مارنال ختم ہو گئی غار تو بعد والی زندگی میں نو میرے آقا نے اتا فرمائی پھرہ کھوڑی حال تو واقع بھی نہیں سن اب بے ٹنگا نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو نبی پاک دے غلامیں جدن آئیں حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا دا بدوی غلامیں بدو اندھنے پینڈو نو کردہ کی یہ جمیں ساڑے جٹت درات اپنیاں پیالیاں مچ سبزیاں بیج دیں تب منڈیاں چھ فروخت کردے نے بھی سبزی بیج دا ہے مدینہ دی منڈیاں چھ فروخت کردے میرے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چھرے تھے بھئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگر کردہ ہے جدنہ سبزی وک جاندی ہے سدہ کار چلا جاندہ ہے اور سبزی بیج کے کار نہیں جاندہ سدہ مصطفیٰ دی بار گئے چا جاندہ ہے سارے غلام نظرہ نیمیہ کر کے بیٹھیں ایک غلام نظرہ چکے مصطفیٰ دے چھرے بلتک دے آقا فرما دنوں اینجی کیوں بھی نہ ہے کہندہ ہے حضور تو اٹھے چھرے بلتک کے دل بڑا چین مل دے اینجی نہیں اینجی نہیں میں آدھے چبھی تکریر چھاڑ سکنا جتنا اینجی بولنا ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہن روز ہی آقا دی بار گئے چاہ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آکے بھوے کپڑے دا کارو بھر کردہ ہوئے لوکی آکھنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جاندہ کدھی پیرانو میں سوٹ لیا کے دیتا ہی ان غلامہ آکھیا تو آقا دی بار گئے چھ روز آ جاندہ کدھی مصطفحانو میں سبزی کھوائی آ نیکھا منو انہا دسو میرے آقا نو سبزی پساند کے لیے انہ کا حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دیرونے کہ کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکریچ رکھ لینے تے پوری پیلی تھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہ نو توڑ کر مال اچ مان لینے جدھو چلن لگنا اوہ ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر ترہ کھڑنا اوہ قدو جڑے نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینے نرلال ادرات اکا دی بار گئے توفہ لے کے آ جاندے روزانہ قدو لے کے آ جاندے آقا فرمائے بلال آقا حکم ہوئے فرمائے ظاہر نوک سے دس دٹے چھانوں قدو بڑا پساندے اور روزی قدو لے کے آ جاندے روزانہ توفہ لے کے آ جاندے حضور کیوں نہ چاہی دے آقا فرمائے جدوں کو توفہ لے کے آ بے انہوں توفہ دینے چاہی دے انہیں جدوں میں آ بے گا اسامی توفہ دینے انگلے دن سویرے زورے قدو لے کے آقا بھی بار گئے چاہ گیا آقا فرمائے بلال آقا حکم ہوئے فرمائے ظاہر نوک سے دس دٹے چھانوں قدو بڑا پساندے اور روزی قدو لے کے آ جاندے روزانہ توفہ لے کے آ جاندے حضور کیوں نہ چاہی دے آقا فرمائے جدوں کو توفہ لے کے آ بے انہوں توفہ دینے چاہی دے انہوں جدوں میں آ بے گا اسامی توفہ دینے اگلے دن کدو لے کے آقا دی بار گئے چاہ گیا آقا فرمائے بلال آقا حکم ہوئے فرمائے خجوراں لے کے آو بلال خجوراں لے کے آگے آقا نے خجوراں ظاہر نوکھڑا دیتیاں ظاہر میں خجوراں کھا لیاں کٹ کانچے بیٹ پا لیاں کسے مارے بندے دی یاری پھنے دے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوک انہوں دستہ بھرے گا لوکو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کٹا مقدرہ مقدرہ والا گلا میں جی دا یار نبی یار دا ایم حضرات منڈی جاندہ ہے پندے کٹھے کرنے شروع کر لئی دا گندہ لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مدا کر دیں این جدیاں گلانا کریا کر کتھے دیری ذات کتھے نبی دا مقام جی بچ ہاتھ پالند گٹکاں کڑ لند کہ نمد آکھ نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رئی گل کوفیاں تک چلی گئی ہے آنکھا میں نو تو پھے دیں دیں میں اپنے آنکھا نو تو پھے دیں اے گٹکاں بے اکھ لاؤ ہونا کھجورانیاں گٹکانے جنہ نو حق میرے آنکھا دیں نکے ہوئے از رات لوکی مدا کر دیں نکرے بیر جاندہ چھم چھم اکھاں چھتھ رو جاری روکے کہنے مولا میں کوئی غلط کر نہیں کر دا تین نبی دیاری دیں اکلا کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مدا کر دیں ایک بندہ یا کادی بار گے چا گیا عرض کی تھی حضور ظاہر منا کرو منڈی جاند ہے پندے کٹھے کر میں شروع کر لیں دیں تین نبی میرا یا میں نبی دا یارا لوکو نبی نال میری یاری لگ گئیے لوکی مدا کر دیں پھر جے بے جھاں تپا لیں دیں کٹکاں کٹ لیں دیں کہلے مدا کرنا کرو نبی تو فیدتے حضور منا کرو انجدیاں گلانا کرے آکا فرمائے غلاموں اس ہاں دیاری دا اعلان کر دیں پیار دے پر جار کر دیں لوکی مدا کر دیں پھر دن چڑھ لیں دیو جہ تو منڈی جائے گا آسا منڈی جانے منڈی جا کے سبز سمڑے اپنی زبان نال او دیاری دا اعلان کرنا آسا آپ جانے آپ جا کے او دیاری دا اعلان کرنا انہ جاڑے سبزی بے چلنے اندھن انہ دا دل اندھا بیلے نال جاوانگے بیلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جے گا چھتی فارو ہو جانگے تڑکے تڑکے ٹھوکرا لیا کے منڈی آگیا ادھرا ٹھوکرا سامنے رکھیا سرکار سامنے وائے ہوگا پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈوال آسا کسے بندے نو مزاگ کرنا ہوئے کو بندہ پران مو کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیار جانے او دیاں کھا گیا تلا کہنے دا سانگوالا میں کون تے جے دس دے ہوئے تے ہاتھ چھڑ دے دنے نان دسے تے خیدہ دسیں گا تے چھڑ دنے ادھرا ٹھوکرا دبے دبے پیار گئے آئے ظاہر دیاں کھا گیا ترکھے آقا فرمائے میں کون ادھرا ٹھوکرا دے ہوئے ظاہر توجہ نہیں کردہ آقا فرمائے میں کون کندہ کتو لے لو رکو کتو لے لو رکو آقا فرمایا اوہ میں کون تسی کہن دے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگاؤنا میرے پیچھے کون میں کیا نانا آقا دے خلاف کہن دے ترکار نو لپن لگیا کتی دیر نہیں سی لگی جتھو خوش بھو آ دے انہوں لے آ جان دے سن ہسی جان جان دے سن اللہ دے محبوب ادھر ہی موجود نے انہوں پتہ کیونہ لگائے ہوئے گا جتی کند نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سینہ پتہ لگ گیا جواب کیوں نہیں دیں دا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر میں آپ لگنا آقا فرمایا میں کون کنکتو لے لو نوکو کتو لے لو نوکو آقا فرمایا میں کون دل جو خیال کر دے جو میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جو میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جو میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جب پھا چھا جھدے آقا نے جب پھا چھڑ دے پتہ نہیں دوبارہ زندگی ویچ موقع ملے کے نہ ملے وقت وفا کرے کے نہ کرے آقا دوثری باری فرمایا او میں کون آگے آوڑی بول دا رہے انہاں روڑا پا کے پوری منڈی نمو خاتے و کر دے آقا فرمایا میں کون کندہ کتو لے لو لوکو او نہ لوگے پیشتہ ہوگے لوکو اسی آقا گے شاہ جی آگے آوڑی بول دا رہے ہیں انہاں روڑا کیوں پاندھا ہے انہاں لوکہ نو دسنا چاہ رہے ہیں جیڑے مزاگ کر دے رہے ہیں پل پل روان دے رہے ہیں دسنا چاندھا ہے جیدے بارے ویچ مزاگ کر دے رہے ہیں آج آپ پہ یان کے بے کھلو اوہ ای مابودے آپ پہ یاک جب تھا بھائی کھلو تا آگے مون کرو وہاں گلہ آقا دے دل اچھ خیال آئے ہیں سارا دن کھلو تا رہے ہیں انہیں نہیں بولو نا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولو آقا دے غلام دے رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چڑے تے گھٹوں پھڑ لے گھٹ ہواچ لہر آکے آقا فرما کونے ہو ساڑے غلام دا مول لان والا ارز کردہ حضور میں کو جیدہ مل کے نلان ہے آقا فرما چپ کر جائے جیدہ مل محمد لا دے وے زمانے میں چودی قیمت دے کون ساڑے غلام کے اندہ میں کو جی کو جی میں کو جی میں دا دل پر سونوں دے میں کی اکنے سنوں پاہاں ہو نا میں سوڑی دے لان کن پلے دے میں کی اکنے یار منامہ ہو دے بیڑے میرے اوہ بڑ دالا ہی دے میں لکھ وسیلے پاہاں ہو یہ پکھے ہمیشہ ریسی باہو کہ تیروں دینا مر جاہاں ہو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر آقا دیشان آقا دا مقام ہسی ساری زندگی بیان کر دے رہیے ایسا مک جانے آقا دیشان دے مقام ختم نہیں پوزت